موسیقی حضر جابر بن عبداللہ رضا تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں تین صفات ہوں اللہ تعالی اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے کمزوروں کے ساتھ نرمی اور والدین کے ساتھ محبت و شفقت اور اپنے مہتہتوں کے ساتھ حسن سلوک جو آدمی کرتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غلام اور ملازم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاو اور جیسا خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ اور اللہ تعالی کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو ناظرین کرام تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ پوری مذاہب کی تاریخ ہو یا غیر مذاہب کی تاریخ ہو پوری دنیا کی تاریخ بات پر گواہ ہے کہ جیسے فداکار جان اسار اور جیسے اسار اور وفا کے پتلے میں کہوں گا وفا کے وہ جو وجود تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسر آئے تاریخ میں کسی اور نہ نبی کو نہ رسول کو نہ کسی رہنما کو نہ کسی باتشاہ اور شہنشاہ کو ایسے جان اسار مجسر آئے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آوازہ حق بلند کیا اور آپ نے ہزار نبوفت فرمایا تو سعید روحیں اور سلیم فطرتیں جو تھی وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس کو ہم پارا کہتے ہیں وہ جس طرح مکنہ تیس کی طرف بڑھتا ہے بالکل یہی حال ان پروانوں کا تھا کہ جب شمِ ہدایت جو تھی اس کی طرف سے آوازہ بلند ہوا تو یہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پروانہ وار دوڑے اور پھر ایسے دوڑے وہ جو علامہ نے کہا تھا چومی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا علارہ جفاؤ جور کی پھر ایسی آنیاں چلیں ایسی مشکلات آئیں ایسے مسائب راہ حق میں آئے گھر بار چھوڑنے پڑے ہجرتیں کرنی پڑیں تکالیف برداشتیں یہ ساری تکالیف کے باوجود وہ راہ حق میں اس طرح ڈٹے کہ ان کے کسی قدم میں کوئی ذرا سی لرزش نہیں آئی اور وہ کبھی کمزور نہیں پڑے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ناظرین اکرام ہمیں سارے ہی صحابہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ارشادِ پاک ہے نجومِ ہدایت ہیں ہمیں وہ چاند ستارے آفتاب مہتاب لگتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی سروتیں دوسروں سے بڑھ کے عطا کی تھی مثلاً ان میں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے شہزادہ قاسم تھے علی اکبر تھے یہ جمالیاتی سروتیں جن صحابہ کو بہت عطا ہوئی تھی ان میں ایک عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ علیہ وسلم پہ اہد میں قربان ہوئے شہیدِ اہد یہ حضرت شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے ان کو یہ اعزاز حاصل تھا ناظرین اکرام کہ حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ معاخاتی بھائی بھی بنائے گئے میدانِ بدر میں بھی انہوں نے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے میدانِ اہد میں جب بالکل حالات جو تھے ایک دم جو تھے بڑے امتحان کے حالات بن گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئے تھے لوگ جو تھے کفار اور بالکل قریب پہنچ گئے تھے اس وقت جن صحابہ نے اپنی جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کی ان میں ان کی شخصیت بھی شامل ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکھ سا ہوتے ہیں یہ سعید روحیں جو ہیں یہ بھی قدرت کا عجیب حسن انتخاب ہوتا ہے کہ بلال حبی سے اٹھے سحیب روم سے اٹھے سلمان فارس سے اٹھے اور آ کے شم ہدایت پہ قربان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے آ کے تیار ہو جاتے ہیں اور ابو لہب ابو جہل وہی پہ بیٹے ہوئے ہیں وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ روح تابا وہ ماہ عرب ماہ عرب و عجم دیکھنے کے جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اس کے باوجود وہ محروم رہے ان کی دماغ کی آنکھیں تھی دل کی آنکھیں روشن نہ ہو سکیں اور جو سعید روحیں تھی وہ دنیا بھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں آ کے سب لوگیں کٹھے ہو گئے ناظرین کرام ان میں وہ لوگ بھی تھے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحہ کے لیے مثلا مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر بن وقش رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نماز نہیں پڑی بس کلمہ تیبہ پڑا ہے جہاد میں گئے جاتے ہی شہید ہو گئے اتنے بڑے درجات پا دیئے تو ایک لمحہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی آنکھوں سے زیارت کر لی محبت کی نظر سے دیکھ لیا وہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ میں شامل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے بہت وقت گزارا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کئی برس تک ان کی شان جو ہے وہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں اور پھر ایسا حسین جس کا نام شماس کا مطلب ہی روئے تابہ ہوتا ہے تو مجھے کسی صاحب نے پوچھا کہ جی یہ روئے تابہ ان کا نام شماس کیوں تھا میں نے کہا ماہِ عرب و عجم کے چہرہِ انور کے جو انوار کے جلوے لکلتے تھے وہ جن کے چہروں میں سوا گئے جن کے قلوب میں سوا گئے وہ سارے روئے تابہ بن گئے اس لیے تو اس کا مطلب ہے کچھ سمجھنے کے لیے اصابی کا نجوم کہ میرے سارے صحابہ جو ہیں یہ نجومِ ہدایت ہیں تو ان کو نجوم جو کہا تو نجوم چمکتے ہیں اور یہ چمک رہے ہیں اور ان کی روشنی تاقیامت چمکتی رہے گی آج ہم حضرت شہیدِ اہد شماس بن عثمان مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت ان کی وہ جو اسلام کے لیے قربانیاں شہادت اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سے گفتگو ہیں کراچی سے آئے ہوئے میرے مہمان ڈاکٹر سید محمد وقاس حاشمی صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں جانی پہچانی شخصیت آپ کی پروفیسر سید عامد خان صاحب ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر عامد جامی کئی کتابوں کے مصنف ہیں یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر حاشمی صاحب سے جی عاشمی صاحب کچھ اشارے میں نے کر دیئے حضرت شماس بن عثمان کس خاندان سے تعلق کوئی مخصر تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وعلانا محمد وعلا علیہ و بارک وسلم سب سے پہلے تو میں آپ کا سمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں اور اس حسین روح پرور پروگرام میں دعوت دی اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چینل کی برکتوں سے ہمارے ملک میں دین اسلام کی روشنی پھیلے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے یوں تو سارے ہی صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے نمکتے ستارے ہیں ہر ایک اپنی جگہ نجوم ہدایت ہے حضرت شماس بن عثمان کا جو بنیادی طور پر تعلق ہے وہ عرب کے ایک بڑے مشہور قبیلے سے بنو المخزوم یہ وہ قبیلہ ہے جو اگر تاریخ اسلام سے پہلے یعنی اسلامی تاریخ سے پہلے کی جو تاریخ ہے جسے آپ تاریخ عرب کہتے ہیں اس میں بھی مخزوم قبیلے کی بڑی تاریخیں بیان کی گئی ہیں اور بڑے نامور لوگ اس میں پیدا ہوں انہی میں عثمان بن عثمان یعنی آپ کے والد عثمان نے اپنے بیٹے کا نام بھی عثمانی رکھا اس لئے عثمان بن عثمان تو ہم لوگ کیونکہ عجم کے لوگ جائے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں ایک ہی نام کو دو دو سے لینے تو اس وقت سے ہمارے ہیں زیادہ تر شماس بن عثمان کہا جاتا ہے ورنہ قطب جو ہماری بڑی امہات ان عثمان نہیں نام ہے اس میں عثمان بن عثمان آتا ہے اچھا شماس کیسے بنے شماس ایسے بنے کہ اصل میں آپ کے جن سے آپ کی شادی ہوئی تھی عثمان کی بیٹی سے تو عثمان کے بعد کچھ ایک کافلہ آیا ہوا تھا اس میں ایک بڑا خوبصورت آدمی تھا تو لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ شماس ان کے مامو تھے عثمان جو تھے جی تو عثمان نے جو ہے اس میں ان سے کہا کہ شماس میں بتاتا ہوں تو میں شماس کون ہے تو آپ نے بلے جب آپ لقب دیا شماس کو تو یہ جو عثمان نے لقب دیا تو یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ بعد میں پھر لوگ شماس ہی کہنے لگے یہ عثمان نے ان کو لقب دیا یعنی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا حسین آدمی ہے لوگ اس کو بہت دیکھ رہے تھے اس نے کہا ابھی حسن کا دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہودی کا حسن کیا ہے اور رسول اللہ کے غلام کا حسن کیا ہے یہ ہوتے ہیں غلام روح تابہ شماس کا مطلب ہے روح تابہ شمکدار چہرے والا سبحان اللہ چنانچہ عثمان بن عثمان یعنی کہ حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کا نام بھی عثمانی رکھا لیکن لقب شماس سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے کوئی بیس یا انیس سال کے بعد پیدا ہوں اور اعلان نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت کیا آپ نے نبی تو آپ سیدنا آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے اس وقتی نبی بنا دیا گیا تو اظہار نبوت کے وقت جو ہے آپ کی عمر ٹوڑل بیس سال ہے اور اسی حساب سے جب ہم حساب لگائیں تو غزوہ اہد کے موقع پر آپ کی عمر کامو بیش چھتیس سال بنتی ہے صحیح اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی کم عمری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو گیا اور اس تعلق کے اندر جو قرآن کریم میں اللہ نے ایک مقام پر رشاہت فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا رب کریم یوم الا ینقعو ولا منون اس دن جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا اللہ من اتاللہ بقلب سلیم صرف قلب سلیم کام آئے گا تو وہ قلب سلیم جو ہے جسے آپ اردو میں سلیم الفطرت کہتے ہیں وہ قلب سلیم حضرت شماس نے پایا ہے بغیر کسی حجت کے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی لیت و لال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراں دامن مصطفیٰ اچھا جی خواہ صاحب ایک شیر آپ کو سنانا ہے خوبصورت ابھی یاد آگا قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازلنے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا بل بل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا جو مشکل سب سے نظر آیا سیلیکشن ہو گئی آپ کے ان اشار کی روشنی میں ایک فارسی شاعر کا ایک خوبصورت شعر جی الہی بدہ مرا شوق ذات رسول بدرد محمد مرا کنکو سبحان اللہ حضرت شماس جزیر عرب کا خوبرو گبرو آہاں وہ عجیبہ یہ گبرو میں بہت مزا ہے بہت مزا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی رب کریم قرآن کریم میں تعریف فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدق ما آہد اللہ مؤمنوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کر دکھایا جب ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے ایک اہد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ هَشْتَرَا مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ وہ اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے اور پھر قرآن حکیم نے جس انداز سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بننے کی طرف توجہ دلائی ہے اس کا نمونہ ہے یہ تمام صحابہ اکرام حضرت ابو دجانہ ہوں حضرت سعید بن ربی وقاس ہوں حضرت شماس ہوں سعید بن ربی ہوں سعید بن ربی ہوں یہ وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ان صداقتوں کو ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقف کر رکھا سبحان اللہ حضرت شماس شمس سورج کو کہتے ہیں اس سے مبالغہ ہے یہ اتنے حسن و جمال کے پیکر تھے کہ ان پر نگاہ ٹکتی ہی نہ تھی کوئی جم کر ان کے چہرے کو دیکھے اللہ نے ایسا حسن دی آقا علیہ السلام تو تسلیم تو سراج منیرہ ہے وہاں سے تو چاند اور سورج روشنی لے رہے ہیں اور وہ سورج والی روشنی کے آنکھیں خیرہ ہوں حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے کہ ظاہری حسن بھی ملا ہے اور پھر قرآن کریم کی وہ ابدی صداقت ہیں میں اس موقع پر اپنے سننے والوں کو ضرور توجہ دلاؤں گا کہ آہو ہم قرآن میں غوتہ زن ہوں وہ کس انداز سے ہمیں یہ بتا رہا ہے رسول کی رضا اللہ کی رضا رسول کا فضل اللہ کا فضل رسول کی دی ہوئی غناء اللہ کی دی ہوئی غناء ہے قرآن کریم میں علمی طور پر اگر عربی زبان سے کچھ واقفیت ہو تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اور پھر ضمیر آخر میں ایک آتی ہے کہ یردو ہما نہیں کہا اور قائدہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنا نام لیا بعد میں رسول کا نام لے کر فرمایا کہ ان کو راضی کرو گے میں راضی ہو جاؤں خان صاحب ایک بات یہاں ارز کروں قرآن حکیم پورے میں اچھتیس مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باتے کٹھے سولہ مقامات وہ ہیں جہاں صرف رسول اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا ہوں اور یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ قرآن کہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا سیوتین اللہ من فضل ہی ورسول اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں نوازیں گے سبحان اللہ یہ وہ حقائق تھے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر وہ آخری صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی محبت کا پرمانہ بنایا تھا پرمانہ جی ڈاک صاحب ڈاکٹر جامی حلال کا ملتان کے شاعر تھے بہت شیر یاد آ گیا روح حلال ماہ درکشاں دکھائی دے روح حلال ماہ درکشاں دکھائی دے اس پہ ذرا سی خاک مدینہ کی ڈال دو مدینہ کی خاک اگر چہرے پہ آئے تو ماہ درکشاں مان جاتا ہے چہرہ اور ماہِ عربو عجم کے جنہوں نے جلوے دیکھے ہیں وہ پھر کیسے ہو غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو اپنی صفات کا مظہرِ اتم بنایا تھا مظہرِ کامل مظہرِ کامل اور آپ کی صفات کے مظہرِ کامل کے ظہور کے لیے آپ کی آل اور آپ کے ساتھیوں کی جو جماعت سنی تو ان کی قسمت پر اور ان کے انتخاب پر جتنا بھی ایک فخر کیا جائے تو یہ ان کا حصہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی فیض روحانی فیض جسمانی فیض اور نبوتِ کاملہ کا فیض جہاں ایک پورے شباب کے ساتھ اور آبطاب کے ساتھ ایک دینی چمکوں کے ساتھ نمائے ہوا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہو اچھا زفر علی خان نے بڑی خوبطورت بات کی ہے ہنکر نے ایک ہی مشل کی بکر عمر عثمان علی ہم مرتبہ ہے یاران ربی کچھ فرق نہیں چاہتے ہیں پھر ان میں حسب برات جیسے طرح آپ کہہ رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بارے میں جب اللہ نے ٹائٹل دینا پسند فرمایا تو ایک تو ٹائٹل ان کو دیا وَلَّذِينَ مَعَوُو بھئی ان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی کو اللہ تعالی نے برہان آزم بنایا تھا اللہ کی قدرت اللہ کا خود جمال اور اللہ کا خود علوم کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے جو اللہ تعالی کی ذات جامع اور مکمل اور اکمل ہے اس کا جو کامل اظہار ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی شکل میں اور انوار الہیہ کے حالے کی شکل میں جو چہرہ مصطفیٰ کے گرد رہتا تھا اس شکل میں یہ چیز نمائے خاجہ نظام الدین محبوب الہی نے آپ کی بات کی تائید میں بڑی کمال کی بات کہی لیکن کہتی ہے وہ جو چہرہ مصطفیٰ کی جلوے دیکھے کچھ عرصے کے لیے سیدنا واشی حفشی رضی اللہ نے اویس کرنی نے ان آنکھوں سے جلوے دیکھے اس لیے اویس کرنی کا سارا اشک اپنی جگہ ہے لیکن وہ جو لمحے ان کو نصیب ہو اس کا مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ سلم کو دیکھا اور پھر آپ نے جس فیل کا مظاہرہ کیا کہ جب غزوہ احد میں ظاہری حالات گرفت سے نکل گئے اور ایک ازمائش کی شکل بن گئی اور دوبارہ صف بندی کرنی پڑی اس ہنگامی دوران میں جن صحابہ نے نمائیہ کار کردگی تو ڈھال ہیں یہ سراپہ زرا ہیں انہوں نے جس انداز سے میرا دفاع کیا میرے آگے رہے پیچھے رہے دائیں رہے بائیں رہے اس نے جس کمال محبت کا مظاہرہ کیا یہ کبھی میری ڈھال تھا اور کبھی میری زرا تھا کیا بات یعنی سراپہ ڈھال اور سراپہ زرا یعنی آپ نے صحابہ اور بھی تھے لیکن جس انداز سے انہوں نے وہاں کردار ادا کیا دیکھیں رجی سعاد کو رسول اللہ صاحب فرمائے سعاد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان چلا تی حضرت تعالیٰ جو ہے اپنے ہاتھ پہ تیر سہر ان کا ہاتھ شل ہو گیا مطلب ایک سے ایک بڑھ مطلب یہ انہیں ہمارا اللہ شیر نہیں شیر دل شیر تو بھار پھر انہوں نے جس انداز سے وہ فیل انجام دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتنے پسند آئے کہ انہوں نے میرے عدب کا تعظیم کا اور حفاظت کا حق ادا کیا تو آپ کے علم حضور نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رحمت اللہ عالمینی کا فائد یہ ہے کہ میں ہر کسی کا جو بھی مجھ پر احسان ہے اس کا بدلہ چکا ہوں گا تو تھے جن کو خدم واپس کیا گیا جن میں حضرت اسامہ بن زید بھی تھے اور جو ینگ لوگ تھے وہ بھی تھے راف بن خدیج بھی تھے وغیرہ وغیرہ ان میں ایک حضرت سعید بھی تھے جن کو واپس کیا اور وہ روتے ہوا واپس چلے گئے خندق میں وہ آئے خندق صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دی اس دعا کی تاثیر یہ تھی کہ چالی سے زیادہ ان کے بتیجے بھانجے بیٹے اور یہ نسل چلتی گئی اور پھر فقہ ہمارے مورخین نے لکھا کہ حضرت امام ابو یوسف انہی کے اولاد سے تھے یعنی علم بھی اس نسل میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جوہر دیکھے لے ینگ آدمی کے تو آپ نے دعا دی برکت کی تو یہ صحابہ کی جو اس لیے میں نے جی ایک فکرہ کہا تھا اس دن عود کے جو آپ پروگرم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں میدان جنگ کی طرف بھاگے بلکل ٹھیک ان کا یہ اسوہ رہا جی جناب آپ کی طرف حضرت شماس قرآن مجید فرقان حمید نے عود کے اس منظر کو بیان کیا ہے جو بھی آپ نے بات کہی اسی تائید میں ارز کر رہا کہ جب زخموں سے چور چور صحابہ اکرام ابھی بیٹھے بھی نہیں ہیں کہ رسول پاک نے دوبارہ آواز دی یہ نہیں کہا کہ ہم زخمی ہیں یا ہمارے ہاتھ ٹوٹے میں یا زخم لگے میں یا تیر لگے میں بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب لوگوں سے کہا گیا کہ مکہ والوں نے تمہارے خلاف سامان جہاد پھر سے جمع گل لیا ہے وہ پھر دوبارہ اٹیک کرنے والے ہیں تو وہ موقع تھا کہ جہاں ایمان تو بہتے پہاڑوں کی طرح تھا سبحان اللہ پہاڑ ہل جائے پر ان کا ایمان ہلنے والا نہیں لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ در پوک نہیں تھے بلکہ جب رسول پاک نے آواز دی تو عرص کی یا رسول اللہ انہی زخم کے ساتھ پھر نسار ہونے کو جلنے دیتے ہیں اگلے دن نکلے پھر دوبارہ اسی وقت یعنی آج ہمارا حال غیس صاحب یہ ہے کہ اگر ہمیں سردرد ہو جائے بخار ہو جائے ہم فرد نمازیں چھوڑ دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان سار کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں ان کا کوئی سانی نہیں ہو سکتا قرآن مجید پرقان امید بتا رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ قد جمعو لکم انہوں نے جمع کر لیے تمہارے خلاف ایک اور طاقت فخشاہم ڈرو ان سے ڈر جاؤ تو کیا ہوا فضادہم ایمانہ ان کے ایمان بڑھ گئے اور یہ پھر ایمان کے تا پھر دوارے انہوں نے اٹیک کیا ہے مجھے کالر لینے اسلام علیکم علیکم اسلام بھی میں پیسہ پیسہ وہاں سے پروفیسر عشد بھو رہا ہوں گی جی عشد صاحب فرمائیں بھائی صاحب میں نے عرف کرنی ہے جی کہ حضرت سماس عزیرہ طرحوں کا واقعہ اسلام قبول کرنے کا اور ان کے بہت عاد ان کے بیو بچے اور ان کی نسل سے کوئی اہم سفیت ٹھیک ہے جی ابھی پوچھ لیتے ہیں جی جی نیکس محمد طارق چھوٹائی بھو رہا ہوں گی چونیا سیر ہوگی جی طارق صاحب فرمائی جی قبلہ عزی صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جیسے نام کمل انسانوں بھی آپ کو لگ جائیں اور یہ بڑی کرنوازی اللہ آپ کو اسلام مت رکھے صبح نور واقعی صبح نور تو سر میرے سب دوستوں کو میرا پہلے تو ان کی شماس شماس جی سر سریدنا تو ان کے کوئی ایسی بک رینوائی فرما دیں ان کے جو ہمارے جو یہ ہیں اصل اصلاف ہیں جو ہمارے ان کی ان کے حیات طیبہ میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آپ کا سوال ویسے اس پہ بہت کم مواد ان کے بارے میں ہے لیکن جو ہے انسائکلو پیڈی آف صاحبہ وہ چھپ چکی ہی ہے مارکٹ سے مل جاتی ہے اس میں بھی ان کے بارے میں ہے اور دیگر کتابوں میں بہت تھوڑا تھوڑا آج ہی میں نے ڈاکٹر جامی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنی یونیورسٹی میں اینفل کرائیں نوجوانوں کو پی ایش ڈی کروائیں تو انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا کوئی بہت زیادہ کام ابھی ہے نہیں یہ جتنا کام ان کے بارے میں اب تک ہو چکا ہے وہ سارا ہم یہاں بیان کر دیں گے اس سے زیادہ ابھی تک نہیں جی نیکس اسلام علیکم جی جی فضل صاحب فرمائیں میرا اسوال یہ ہے کہ حضرت شماعہ کی عمر کتنے زی ٹھیک ہے جی عمر مبارک پوچھ لیتے ہیں جی ناظرین اکرام درود پاک سننے کے لیے بہت مقصر وقفہ آپ بھی سنیں گے میں بھی سنوں گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا ان کا ذکر کرنا جو ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ کے اشاق تھے جن پہ اللہ کے مابوس صلی اللہ کو فخر تھا اور ملائکہ آسمانی کو بھی اس پہ فخر ہے اور ساری امت کو بھی فخر ہے اور تا قیامت ہم اس پہ فخر کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکبر الابادی نے بڑا خوبصورت ایک شیر کہا تھا کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقی آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا یہ صحابہ اکرام جس طرح تھے وہ حفیظ جلندری نے کہا تھا نا کہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے پہلے میں لے لوں جی کالرز کے جو سوالات تھے ان کے جواب جی پروفیس آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کیسے کیا جنہوں نے مکی زندگی میں جب نبی اکرم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو یہ ابتدائی دنوں میں ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ماں حضرت صفیہ کے ساتھ ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئی اچھا جی کہہ رہے ہیں عمر مبارک چھتیس برس کے قریب کتاب کوئی ان کی کتاب کوئی نہیں وہی میرے کہا ہے کہ بہت تھوڑا سا موان دیتا ہے اس پر بہت کام حالی آپ جی سنداز میں لوگوں کو اس سے متوجہ کر رہے ہیں انشاءاللہ عزیز کام ہوگا انشاءاللہ اس پر کام کروائیں گے انشاءاللہ ہم بھی کام یقینا کلیڈک بھی آپ کو جائے گا جی خان صاحب مجھے یاد آ رہا تھا اللہ حضرت علیہ رحمت کے سلام کا ایک شیر کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام وہ تو ایک رات ہے اور جو رات دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کے ساتھ آپ کے جلووں میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں نہ کٹ مروں جب تلق خاجہ بطہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا یہ جذبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے تو انہیں عطا فرما یہ تھا جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی عرض نہیں کرے گا کہ میں دوبارہ جاؤں لیکن اللہ کی راہ میں کٹ نے والا نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے دامن سے وابستہ ہونے والا وہاں بھی یہ کہے گا کہ اللہ میری ایک عرض یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج مجھے جو لطف تیرے نام پر سر کٹانے میں ملا اس کا میں دوبارہ طالب ہوں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ کر کے اپنی پیٹ تیروں کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے لیکن ان کو ہم حضرت شماس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کود کود کر کبھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر سے نہ تیر آ جائے اور پھر عالم یہ ہے کہ ان نفوس کجسیہ کی جب اللہ کی راہ میں جان جا رہی ہوتی تھی تو ان کی زبانوں پر نعرہ یہ ہوتا تھا فزتو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں مراد پا گیا میں نے اپنی جان اللہ کے دین کی عظمت کے لیے رسول اللہ کے قدموں میں دی اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر غزوہ اہد اور خندق کے معاملات کو جو کچھ بھی پیش آئے ان کا سمر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں امت کو یہ دیا گیا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلوہ حدیبیہ کے موقع پر بیعت کے لیے بیٹھے تو رب کریم نے اعلان کیا کہ محبوب یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے انما یبا یعون اللہ یہ اللہ سے بیعت اللہ کا ہاتھ ہے اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حضرت شماس رضی اللہ عنہ کو ان کی جرت کا ان کی بہادری کا ان کی فدایت کا ان کے رسول اللہ پر قرمان ہونے کا جو صلح عطا کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک دن ایک رات مل گیا مدینہ منورہ مخزوم سے ہے اس کے میرے حوالے کرو میں علاج کرتی ہوں ساہر صدیقی بہت بڑے ساہر صدیقی تو مشہور ہے نا ساہر صدیقی جھانک تھے شاید اور بڑے با کمال کمال کی ناتیں لکھ چھوٹا سا ان کا دیوان کہتے ہیں جس جاب یا رسول اللہ صلی اللہ جس جابی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں معمور تجلی درو دیوار ملے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس راہ سے گزرے ہیں شم رسالت کے سپاہی راہوں کے نشانات زیابار ملے ہیں اور لوگوں میری قسمت کو سراہو سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو خیر القرون کا لقب دیا گیا اس پر ہمارے محدثین علماء اور صوفیاء نے بڑا غور و فکر کیا ہے اور ان میں سب نے بڑی خوبصورت باتیں کیا شاہ علی اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی سوال پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ آپ کا زمانہ خیر القرون کیوں ہے تو اس وقت ان کی طرف سے جواب تو نہ آیا لیکن اس وقت مجھے زمین و آسمان میں ایسی نورانیت اور رحمت کے مظاہر دکھائے گئے کہ پھر اس طرح کی رحمت اور نورانیت کا مظر کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے گا اس لئے خیر الامم بھی بن گئے خیر الامم بن گئے یہی وہ وجہ تھی کہ اس لمحات کے لئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ سلم کا امت ہی ہونے کے لئے انبیاء بھی آرزو کرتے رہے کہ یار ہمیں بھی آپ صحبت میں بیٹھنے ساہر صدیقی کا اگلا شیر سن لیں آپ نے وہی بات میرے دل کی کہہ دی کہہ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا قسمت سے ہمیں کافل سالار ملے اور بیدب نے کمال کی بات کی اس نے کہا یار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے سینہ تان کر اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد یہ نسبت جو ہے تو وہ خیر القرون کا فیض تھا اور پھر انبیاء کو بھی اس رحمت کی طلب تھی حالانکہ وہ تو خود رحمت کے مذہر تھے لیکن وہ اس منظر کے متلاشی تھے کہ جب آپ تشریف لائیں گے اور آپ کا زمانہ عروج پر آئے گا ہم بھی اس سف میں بیٹھے ہوں اور سب سے طویل زمانہ ہوگا رسول سب سے طویل ہے بڑی عمر امبیاء اکرام نے پائی ہے سوا چودہ سال تو اب ہو چکے ہیں اور پھر یہ آگے چل رہا ہے تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سہی اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا جی اب حضور کا زمانہ ہے اور یہ قیامت تک زمانہ رہے گا قیامت کے بعد بھی حضور کا زمانہ ہوگا میدان اشر میں ہمیشہ کیلئے آپ کا زمانہ ہے حضرت شماز بن عثمان رضی اللہ عنہ ذو حجرت ہے حبشہ کی طرف بھی آپ نے حجرت فرمائی اور اس کے بعد مدینہ شریف بھی آپ نے حجرت فرمائی تو اس حوالے سے حبشہ سے واپس مکہ آگئے پھر یہ حجرت مدینہ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے کہ یہ دونوں طرف حجرت کرنے کا بھی عزاز حاصل ہے آپ کے ایک دادہ تھے وہ زمانہ حج میں پانی کے اندر شہد ملا کر شربت بنا کے خجاج بڑے بابوں نے ان کے دادہ کو دیکھا تھا تہرے دادہ کا تو انتقال ہو چکا تھا تو وہ بڑے لوگ جب یہ جوان ہوئے تو ان کو باقاعدہ ان کے دادہ کا نام سے پکارا کرتے تھے یا ابن ساقی الاصل وہ شہد پلانے والے کا بیٹا وہ ہی دادہ کی صفات وہ بھی اپنے وقت کے بڑے حسین و جمیل ہوا کرتے تھے اور خسن و جمال پہ کافی دیر سے بات چیز چل رہی ہے تو میں یہ بھی یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلیب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کم حسین تھے ان کے حسن کا تو یہ عالم کھڑکیوں کا انتقال ہو گیا کہ ہمارے ساتھ نگا نہیں ہوا وہ نور مصطفیٰ جو بیشانی میں چمک رہا تھا جی ہاں وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا تو وہی وہ نور ہے کہ جس کی تابانیوں سے زیاباریوں سے اس شب دیجور میں وہ روشنیا پھیل رہی ہے کہ جس سے چار دانگ عالم چمک دمک رہا ہے خان صاحب وہ جو بات ہم تک پہنچائی ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ پر نگاہ پڑی تو کہا کل مصیبت ان باد اک یا رسول اللہ بائی گیا ہے بیٹا گیا خامد گیا آپ ہی تو ایمان کی جان ہیں آپ ہی تو کائنات کی روح روان ہیں آپ ہیں ہمیں نہ اولاد کی پرواہ نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ہم تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہی جذبہ آج جب ہم حضرت شماس رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پلیس کی مجلس شورہ میں وفاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو وہی کوشن جاری ہیں آج بھی اس لیے ہر اہل علم کو جو دین اسلام کی سربلندی کے لئے کام کر رہا ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کا اپنی دعوت کا اپنے اس نحج کو اس انداز میں ڈھالے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں میں بزرگوں میں عورتوں میں بڑوں میں یہ سب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالیں گے تو کام اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ پہلی قرآن سکھاؤ نبی علیہ وسلم کا عدب سکھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت اور میرے اہل بیعت کی محبت یہ تو اہل بیعت تو کشتی نوح ہیں اس میں سوار ہوں گے تو نجات ملے گی اس پیچھے رہ جانے والا تو اور ایک رات کے بعد جان جان آفرین کے سپرد کر رہے ہیں اس موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غسل کی اجازت نہیں دے رہے فرمایا کہ انہیں کپڑوں میں اور انہیں وہیں لے جاؤ جہاں یہ مجھ پر پیدا ہو رہے تھے مجھ پر جان اساری کا اور یہ قیامت تک یہ سلام کا جواب دیتے رہیں ان کی شان یہ ہے اور شہداء عوت پہ اللہ کے معبوز جاتے رہے چار خلفاء جاتے رہے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ امہ حت المومنین جاتی رہی صحابہ کا اور سوہ چودہ صدیوں سے امت کا معمول ہے کہ سارے اہل محبت وہاں جاتے بعض محدثین نے تو محترم غازی صحاب یہاں تک لکھا کہ ایک صحابیہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوتی ہیں اور وہاں پر انہیں سلام کہتی ہیں سیدہ فاطمہ خزائیہ رضی اللہ عنہ انہیں قبر سے جواب آتا ہے وہ کیسی جرت ہے جن پر یہ قربان ہو کر شہادت کا مقام پا رہے ہیں جن کے غلام ہیں جن کے صدقے میں انہیں یہ سارے درجات مل رہے ہیں انہیں تو گمان تک کرنا منع ہے اور ادھر ہم عالم دین بن کر لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ چونکہ نصر قطی نہیں ہے اور نبی رحمت اور ہم یہ بھول جائیں ختم نبوت پہ حرف آ جائے گا اپنا فیس صاحب اگر ہم نہیں مانتے یہ حضور کا زمانہ ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور یہ قیامت تک ہیں تو نئے نبی کی ضرورت نہیں میں یہی ارض کر رہا ہوں کہ قرآن کو دیکھو کہ اللہ کے اور ان کے لئے اللہ تعالی فرماتا ہے سمہ بہ آسا اللہ نے انہیں اٹھا دیا سو سال زمین پر ایک آدمی روح نکلنے کے بعد اللہ کا نبی لیتا ہے اور ان کے قریب پڑی ہوئی چیزوں کو بو تک نہیں بدلتی ان کا ذیکہ تک نہیں بدلتا حضرت سلیمان علیہ سلام اس کے ساتھ پھر سیدنا عیسی علیہ اسلام کو اٹھایا گیا دوسرے کون ہے جی عدری علیہ اسلام ان کو اٹھایا گیا پھر یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا دی فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی نیک نیتی کے ساتھ یہ عارضو کرے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اسے شہادت ظاہری طور پر نہ بھی ہو آقا علیہ اسلام فرماتے اس کو شہید کا سوا شہید درجہ مل جائے گا آپ امتی کے لیے تو یہ مانتے ہیں اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ میری سب سے بڑی عارضو یہ ہے اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا انہیں شہید ماننے کی مولانا روم نے ایک بڑی دلچسپ بات دیکھی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک درست دے رہے تھے تو کسی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے زمین کے اندر چلے گئے اور پھر وہ زندہ ہے تو کہتے ہیں کہ ایک مجذوب کھڑا تھا اس نے کہا ایسے زندہ ہیں وہ جہاں کھڑا تھا زمین کے اندر غائب ہو گیا اور پھر جا کے دور نکلا تو وہاں انہوں دیکھا یہ کہاں سے آگیا پھر وہاں سے غائب ہوا اور وہ مسلح یہ جو حیدر عزموسی سواگ رامت اللہ گجرات میں جن کا مزار تین جگہوں پہ ہے ان کے بارے میں یہی تو ہے وہ ساری کتابیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں کس طرح زمین کے اندر گئے کس طرح نکلیں کس طرح دوسری جگہ گئے بھاگ یہ حیات المیر پھر سینا غوث کے پوتے ہیں آپ شہید کی زندگی پہ آجائے میرے شہید کو غازی صاحب ہمیشہ قانون قدرت ہے شہید آدمی چونکہ اپنی جان صرف اللہ کے نام پر اور حضور ربی اکرم صلی اللہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بندے کی طرف سے فیل کرنے کا آخری کمال ہے بندہ اتنا کر سکتا ہے کی